اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا یو ای ٹی یعنی کی ای کیٹ کے میتھمیٹکس کے حوالے سے ای کیٹ کے میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس میں کون سے امپورٹنٹ چپٹرز ہیں اور ایکسٹر ٹوپک جو ای کیٹ میں پچھلے تین سالوں سے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں گا وہ کون سے ٹوپکس ہیں چار امسی کیوز پانچ امسی کیوز اس طرح ایکسٹرہ آ رہے ہیں اس ٹوپکس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سا ٹوپک ہے تیس میں سے اُدھر سے آئیں گے اب باقی راہیتیں چھبیس امسی کیوز اچھبیس امسی کیوز کی ویٹڈج کون سے چپٹرز ہیں اور ان چپٹر میں کون سے ٹوپک ہے جن سے امسی کیوز آتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب پہلے میں آپ کو بتاؤں گا شروع کرتا ہوں فرس شر کی ماتھمیٹک سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا چپٹر کون سی پورٹن ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹاپکس کون سی پورٹن ہے فرس شر کی ماتھمیٹکس میں جو امپورٹن چپٹر ہے وہ ہے دوسر تیسرا چوتھا چھتا ساتوہ اور باروہ اب یہ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ادھر سے آئے گئی آئے گا لیکن اب جو میں نے چھوڑا ہے آٹھوہ آٹھوہ میں سے ایک ایم سی آتا ہی آتا ہے ایک دو اس سے زیادہ نہیں آئے گا اس سے زیادہ ایک سوال نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور میں نے باپ کو جو چھوڑا ہے ٹیگرومیٹری کا جو بنے 9 بار دسوار چھوڑے کردے ہیں. اب 9 وی 20 سے کیسے coسی نمہ نوے دسوار سے کوششن بنتا ہے وہاں آپ کو کوئی بھی فارمولا دے گی جس طرح کا کوئس 3 theta 있으니까ồi فائف theta آپ کو نکالا اگر کوئس 3 theta کا فارمولا یہ ہے تو آپ آپ جس طرح کوئس 3 thetaepingا فارمولا کیا ہے پھر آپ کو پتہ ہے suggestions 2 theta کے فارمولا کیا ہے پھر آپ کو آنا چاکھوز 1 3 thetabach failure پتہ ہونا چاکھوز 4 theta کا flavik اپ бр Agent knowledge 4 theta تک پہلنچنگے تو آپ کو ایک سیکویںس مل جائے گا کہ اس سیکویں سے جا رہا ہے تو آپ کو ایک شور کا ٹرک مل جائے گی کہ ہاں اگر یہ اس طرح ہو رہا ہے تو یہ آگے کیس طرح جائے گا اچھا ابھی یہ چل رہا ہے ٹو ون پہ یہ تھا ون تھیٹا پہ ٹو تھیٹا پہ یہ ہوگا تھری تھیٹا پہ یہ ہوگا فور تھیٹا پہ کیا ہوگا تو آپ پتہ لگ جائے گی کیا چینج آ رہی ہے ٹھیک ہے اب آتا ہے ایک اور ان دو چپٹر میں سے ایک چیز آتی ہے وہ کلوک والے کوسٹن یعنی کہ دس بچ کر دس بچ کر انچاس منٹ ہو رہے ہیں تو انٹیریر انگل کیا ہوگا بڑی اور چھوٹی سوئی کے درمیان یا ایک سریر انگل کیا ہوگا بڑی اور چھوٹی سوئی کے درمیان تو یہ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے ایک ایکسرسائز بھی ہے اس کے والے سے پوری وہ بھی آپ کر لیں ٹھیک ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ایک سورج کی روشنی ایسے پڑی ہے تو ایک آدمی کا سائے کتنی لیندھ ہے آدمی کتنی لیندھ ہے سورج وہاں سے آ رہا ہے تو اس کی لیندھ کتنی ہوگا اس کا سہر سے لے کر اس کی جو سائے کا سہر ہے وہاں تک کا ڈسٹنس کتنا ہوگا تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے وہ جو ایکسرسائز ہے اس کی اچھی طریقے سے پڑھ لینی ہے اب آدھے تیسے چپٹر ہے تیسے چپٹر میں جو ایمپورٹنٹ ہے نا میٹرکس میں وہ ہے آئے گا 3x3 کا انورس میٹرکس کا ٹھیک ہے 3x3 کا جوائنٹ 3x3 کا ٹرانسپوز ٹھیک ہے یا 4x4 کا ڈیٹرمنٹ 5x5 کا جب بھی 4x4 یا 5x5 ہوگا یا تو اس کا رینک پوچھے گا یا اس کا ڈیٹرمنٹ پوچھے گا ٹھیک ہے تو یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑھئی ہیں کہ شورکٹ کیا ٹرکٹ ٹرکٹ ٹو فائنٹ ٹرک و فائی بائی فائی ڈیٹرمنٹ میکٹریس 4x4 ڈیٹرمنٹ میکٹریس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 3x3 میٹرکس پو آجیں 3x3 میٹرکس میں وہ کیا پوچھے گا 3x3 میٹرکس میں آپ سے پوچھے گا انورس تو آپ نے یوٹیوب پہ جانا اور سرچ کرنا ہے 3x3 میٹرکس کا انورس ٹائم نہیں ہوتا بہت سے بچے ہوتے ہیں جو سو سے سو میں سے پچاس ایم سی کس بھی نہیں سولف کر پاتے جب ان کا ریزارٹ آتا ہے تو ان کے پہنتیس صحیح ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ان کا ریزارٹ فکا ماتا ہے جنہوں جنہوں ٹرک کی ٹرکس کی ہوتی ہیں وہ جلدی جلدی کو سن کرتا جا رہے تو ان کا اچھا اکتیاری ہو جاتی ہے اچھا اب اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹن چیز آ سکتی ہے وہ آتا ہے اس میں اس میں میٹرکز ہی ہوگی اس میں کوئی بھی ویلیو اس میں میسنگ ہوگی لیٹس پوز اس نے اس میں اے دیا ہو کہے گا اے کی ویلیو کیا ہے تو بہت سے بچے گھبرا جاتے ہیں کی ویلیو کیسے نہیں کال نہیں تو آپ پتہ اس کا ڈیٹرمنٹ کو زیرو کو رکھیں اور اے کی ویلیو آ وہاں سے فائٹ کر لیں یا بی کی ویلیو فائٹ کر لیں یا وہ کہے گا اے منس بی یا بی منس اے اس طرح کی ویلیو دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک امپورٹن چیز ہے اس کے علاوہ کوئی چیز امپورٹن نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے باہر میں نے آتک نہیں دیکھا کہ کوئی چیز وہ دے اور اس سے باہر ایک چیز آ سکتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا وہ آپ نے سمیٹرک اور سکیو سمیٹرک ہرمیشن اور سکیو ہرمیشن ٹھیک ہے ان دونوں کے جو کنسپٹ ہیں وہ آپ کو ہونا چاہیے یعنی کہ کہ وہ کہتا ہے اے ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز تو اس کو کس طرح نکالتے ہیں وہ آپ کو ٹرانسپوز نہیں دے گا بس آپ سے پوچھے گا آپ اس نے اپنے آپ سے دیوں گے ٹرانسپوز بھی نہیں دیوں گی آپ کو تو یہ آپ نے خود اپنے آپ سے برانا ہے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جا کے یوٹیوب سے ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں شوکرٹ میترڈ ٹرانسپوز اس طرح کے کوسٹن ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اس سے باہر انشاءاللہ کوئی نہیں آئے گا اور ساتھوں چپٹر ساتھوں چپٹر میں اور چھٹا چپٹر ساتھوں اور چھٹا چپٹر سارا کا سارا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ساتھوں چھٹا چپٹر ایسا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر جی ایکی کا ٹیس دیں اگر آپ نسپ کا ٹیس دیں آپ ایکیڈ دیں آپ پیاس کا ٹیس دیں ساتھوں اور چھٹے چپٹر کی جو ویٹیج ہے فرس شیر میں سے نسپ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ایکیڈ میں یا دو ایک دو ان دونوں نے چار ایم سی کیوں دیا تین ایم سی کیوں دیا اس طرح آجاتے ہیں آٹھ سے بھی ایک آتے ہی آتے ہیں اب جو دوسرے چپٹر ہے دوسرے چپٹر میں جب آکھنے سیکنیئر کا سوری سیکنیئر کا جو پہلا چپٹر ہے سیکنیئر کے پہلے چپٹر کی important ہے domain اور range ٹھیک ہے domain نکالنے کا طریقہ range نکالنے کا طریقہ اب اس کے علاوہ سیکنیئر کا جو important ہے آہ اب آپ اند lacat دوسرے چپٹر دوسرے چپٹر میں آپ چاہے ایکسپلیسیٹ فنکشن کا شور کرٹ میتھوڈ کیا ایکسپلیسٹ فنکشن کا جو شور کرٹ میتھوڈ کیای چاہیے ایکسپلیسٹ فنکشن isf�کشن پچھے گا ٹھیک ہے اب آپ کو جب آپ اس کو سوول کرنے باتے گے تو کافی سارا ٹائم آپ کا لگ جائے گا دس پانچ دس منتے تو لازمی لگ جائیں گے اس کو بڑے والے کو سوٹ کرنے گی تو آپ کو شورکٹ میتھڈ اس کانا چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ مائنس لگاتے ہیں پھر بریکٹ لگاتے ہیں اوپر والی پر ٹھیک ہے بریکٹ میں آپ کیا لکھتے ہیں اوپر آپ وائے کو کونسٹن رکھتے ہیں یعنی کہ اوپر اوپر جب اس ایکویشن جو آپ کو کونسٹر میں دیئے نا جب آپ اس کو اوپر جب آپ نے لگا دینا ہے لائن کے اوپر جو آپ نے لکھنا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے یعنی کہ بریکٹ کے اندر باہر منس تو اس کے اندر آپ نے وائے کو کونسٹن رکھ رہا ہے یعنی کہ اگر ویلیو آتی ہے وائے ایک سکیر تو آپ نے اوپر ایک ڈیرمیٹیو رکھنا ہے وائے ٹھیک ہے ایکس کے رسپیکٹ نہیں لینا ٹھیک ہے یہ ایکسپیسیف فنکشن کا شورکٹ ٹرک میں آپ کو ایک زبانی طور بتا رہا ہوں تو اگر وائے ایکس سکیر ہے ٹھیک ہے میں نے اب کیا کہا اوپر وائے کونسٹنٹ ہے تو وائے باہر آجے گا آپ نے ایکس سکیر کا ڈیرمیٹیو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایکس کا ڈیرمیٹیو پھر نیچے کیا ہوگا نیچے ایکس کونسٹنٹ اور وائے کا ڈیرمیٹیو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے ایکسپیسیٹ کا آپ یوٹیوب سے سرچ کریں انشاءاللہ کو سمجھا جائیں اور دوسرا ہے مکلورین سیریز اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ایک اور چیز ایک اور چیز جو میری زہن میں آ رہی ہے کہ اگر آپ آپ سے پوچھ لیا جائے سیونٹی دفاع ڈیرمیٹیو کیا ہوگا تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے جی کوئی اپورٹنٹ اتنی مشکل چیز نہیں ہے آپ یہ بھی دیکھیں ڈیرمیٹیو میکشیمم نمبر میکشیمم نمبر کا ہم کیسے ڈیرمیٹیو میکشیر کا ٹریک ہے یہ کیا ہوتا ہے اگر آپ ہیساں میں کو سمجھانhu'm سے بہنے سین X کا پہلا بیریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریری millimeters ہر چوتھ ہر چوتھے ڈریویوٹی پہ وہی پہلی dealial value آجائی گا یعنی کہ ہر چوتھے ڈریویوٹی Med Darvary اس طرح آپ سب کے جو ہے یہ لازمی آپ یاد دیکھیں یہ کیونکہ پوچھا جائے کہ میں آپ کو ایسا ہی بتا رہا ہے اگر آپ نرس کا دیکھیں پیاس کا دیکھیں اگر آپ ایک ایڈ کا بھی دیکھیں تو اس میں ایسا یہ والا قسطم پوچھا جا چکا ہے میکلورین سیریز کیا ہوتی ہے یہ جو سیریز والا ہے کہ آپ نے سب کو سب کی جو سیریز ہے وہ آپ کو زبان نہیں آنے چاہیے اس کے لئے چوتھے چپٹر میں آجیں چوتھے چپٹر میں چوتھا چپٹر سارا کا سارا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے لازمی کرنا ایک ایک تھیوری کرنی ہے جو اب اس میں ایمپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو داتا ہوں دو پیرلل لینز کے دمیان کا دسٹنس پوائنٹ سے لین تک کا دسٹنس اور دو لینوں کے دمیان اینگل کیسے فائند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ موٹی لیکن نہیں سارا ایمپورٹنٹ ہے میں یہ لیکن میں اس کا آپ کو سیلیکشن نہیں بتاؤں گا دوسرے چپٹر میں بتا ہے انشاءاللہ دوسرے چپٹر میں اس میں سے آئے گا اس سے باہر انشاءاللہ نہیں آ سکتا نہیں آئے گا انشاءاللہ لیکن جو میں نے آپ کو چوتھا چپٹر بتا رہا ہوں یہ سارا کا سارا ایمپورٹنٹ ہے چھٹے چپٹر پہ آجیں چھٹا چپٹر سکس پان ون سے سکس پان فائف تک ایمپورٹنٹ ہے اس میں کیا پوچھے گا اس میں وہ یہی پوچھے گا فوکس نکالنے کا طریقہ اس انٹر سیٹی پوچھ لے گا فوکس پوچھ لے گا پیارہ بولا ہے پر بولا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چھٹا چپٹر ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن چھٹا چپٹر مشکل ہے نہیں تو بڑھے کرم آپ چھٹا چپٹر لازمی دیکھیں اچھا میں تیسے چپٹر میں اس کی کر گیا ہوں تیسے چپٹر میں جو آخری ایکسسائز ہے وہ ہی ایمپورٹنٹ ہے اور جو دو فارمولاز ہے تھری پرنٹ ڈو بدن تھری پرنٹ تھری سے پہلے وہ اوپر فنکشن پر نیچے فنکشن ہے اوپر اس کا ڈیریویٹیو ہے یا نیچے جو اے ورس اکس اور آجاتا ہے تو آپ پتہ ہے یہ کس اس نیچے ہی یہ دو فارمولاز ہیں یہ آپ کرانے چاہیے اور 7 چپٹر میں سے جو آخری 2 ایکسسائز ہیں آخری دو ایکسسائز بیلکل لیشتر ہی سے آپ کرانے چاہیے اور 7 چپٹر میں سے اور کوئی چیز اپورٹنٹ نہیں ہے آخری جو دو اکسسائز ہیں وہ آپ کو پانی پانی آنے چاہیے ایک لفظ آنا چاہیے اس کا تو یہ متہ کا کچھ ایمپورٹنٹ چیز ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ایکسٹر لوگ کے قسطنز آرہ ہیں لوگ ٹھیک ہے لوگ کے جو کوسٹنز ایک وہ آ رہے ہیں کوئی پتہ ہے انٹی ٹیس میں پیاس کے علاوہ کسی بھی انٹی ٹیس میں کیاکولیٹر علاوہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پلیز آپ لوگ کے قسطنز لازمی کریں پانچ چھے سات تین چار پانچ چھے اس طرح تین چار سال ہو گئے ہیں وہ اس طرح لوگ کے قسطن پوچھیں تو اس کا مع은لہ لوگ کے قسطن آ چکے ہیں نیچرل لوگ ا bustle نکالتے ہیں لوگ کو کس درن سولف کرنے لوگ کے جو فارمولاز ہیں اب پتہ ہے اگر دو چیزیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو اس کا کیا فارمولاز لوگ لیں جنہیں کہ نیچرل لوگ فائی بائی فور کیا ہو جگا پھر اس کا لن فائیو مائنس لن فور ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک ویلو ہے لن فائیو کی پاور ایکس تو اگر لوگ کا اگر ایک رول ہے کہ جو اوپر جو پاور ہوتی ہے وہ شروع میں آجاتی یعنی کہ یہ ہو جگا ہے ایکس لن فائیو ٹھیک ہے یہ لوگ کے جو رولز ہیں اور لازد ہیں یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے تو لوگ والے جو ٹوپک ہے یہ کافی عرصے سے تین چار سال ہو گئے ہیں ایک اٹ میں آ رہا ہے تو پلیز آپ قائنلی لوگ کے جو ہے وہ کوسٹن لازمی کریں اس کے بریکٹس کریں انٹرنیٹ سے دیکھیں لوگ کے لاز اور رولز ٹھیک ہے اور آپ یوٹیوب میں سلچ کر سکتے ہیں لوگ کے کوسٹن لوگ کے جو رولز ہیں آپ میں وہ سلچ کرنے ہیں جو لاز ہیں وہ سلچ کرنے ہیں اضافی نہیں سلچ کرنے ہیں تو یہی چیز آئے گی اس سے باہر وہ کوئی چیز نہیں پوچھے گا تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کئی کوسٹن ہے آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں اور میرے سے کوسٹن پوچھ سکتے ہیں میں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جواب ضرور دوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ